بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو جب کاٹتے ہیں تو عام حلدی سے اس کی رنگت ہلکی ہوتی ہے اس کا رنگ چھال زرد سرخی مائل میج سفید چڑھ زرد ذائقہ تلخ اور خوشبودار مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خوش مقدار اس کی خوراک دو گرام سے تین گرام تک پر مقام پیدائش منگال بمبئی مغربی گھاٹ کے پہنڈوں پر پائی جاتی ہے منگلہ دیش میں پائی جاتی ہے یہ اور عام اموات کو تحلیل کرتی ہے یا جو سوزش وغیرہ ہو جاتی ہے سوچ پڑ جاتی ہے ان کے لئے فائدہ نہ دیں اس لئے پھوڑے پنسی اور چوٹ کے لئے بطور زماد وغیرہ مستعمل ہے اسے انڈے کی سفیدی میں ملا کر لیپ کیا جاتا ہے اس کا منجن مو کا ذائقہ درست کرتا ہے اور اس کا اپٹن چہرے کی رنگت ساف کرتا ہے زخموں کو جلد اچھا کرتی ہے اور بھر لاتی ہے نفاق درد شکم خانسی اور بلغمی طب کے لئے بھی مفید ہے یعنی کہ پیٹ میں کوئی مروڑ ہوں درد ہوں اس کو دور کرتی ہے درد شکم میں آبا حلدی اور نمک سیاہ کا سفوف اور خوشک خانسی میں آبا حلدی اور نمک خوردنی کو سفوف کر کے کھلاتے ہیں اس میں ایسینشل آئل، رال، شکر، گون، آرگینگ، ایسیڈ، آرکینک ایسیڈ، لاکھ پائی جاتی ہے اکثر طبی قطب میں اس کا فارسی نام دار چوبادار حلدی لکھا ہوا ہے لیکن یہ در حقیقت صحیح نہیں ہے اس کا بدل حلدی ہے اور اس کو اندرلی دور پر بہت کم استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر اس کو زمات کی طور پر استعمال کرتا ہے جس میں یہ چونوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اورام کو ٹھیک کرتی ہے سکن کے لیے اچھی ہے تو اس کو بطور خاص زمات بنا کر اپٹن بنا کر یا مرہم بنا کر اس میں استعمال کیا جاتا ہے اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ